نمازکار سواغت ہے آپ سبھی کا میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنتا ٹی وی اور بات کریں گے فلم پدمبتی کو لے کر ورود کو لے کر ورطمان میں تحاس کو لے کر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں ورود کیے جا رہی ہیں فلمیں بنتی ہیں لوگوں کا منورجن کرتی ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ فلمیں لوگوں کے دلوں کو ٹھیز پہنچا رہی ہیں اور اس لئے اس طرح کی فلموں کو ریلیز نہیں کیا جانا چاہیے وہیں فلم کے نردیر شک کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز فلم کے اندر نہیں ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو رانی پدمبتی اور ان کی خوبصورتی کی بہت ساری مثالیں ہیں ایک اتحاس ہے اتحاس کی کتابوں میں رانی پدمبتی کے اتحاس کو لے کر بہت کچھ لکھا گیا ہے کسی نے کہانی کہا کسی نے اتحاس کہا کسی نے حقیقت کہا ایک چھوٹی سی کہانی کی آخر کس طرح سے اللہ دن کھج لی کھل جی نے رانی پدمبتی کو حاصل کرنے کی کوششیں کی جو راجہ رتن سنگھ تھے ان کو کس طرح سے بندی بنائے گیا ایک چھوٹی سی اسٹوری آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم چرچہ کی شروعات کریں گے بہت ہی خاص ممان ہمارے ساتھ جڑیں گے ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سنجے شرما ہوں گے وید پرتاب ویدک صاحب ہوں گے ورش پترکار ہیں سنجیف سنگھ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اتحاس کار ہیں اجا گولیا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انڈیا نیشنل لوگل پارٹی سے سورج پال امو ہمارے ساتھ فون لائن پر ہوں گے راج کمار کٹاریا پردیش ترچیپ کانگریز وہ ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹی سی ریپورٹ اس کے بعد چرچہ کی شروعات کرتے ہیں اتحاس کی کتابوں کے مطابق چکتول کے راجہ رتن سنگھ کے دربار میں راغب نام کا ایک تانترک تھا جسے ایک چھوٹی بات کی وجہ سے رتن سنگھ نے نشکاسد کر دیا اور تانترک راغب سلطان علاودین کی سیوہ میں جا پہنچا اس نے وہاں رانی پدمواتی کی خوبصورتی کی بہت تعریف دیا علاودین پدمواتی کی ادھوٹ سوندرے کی بات سن کر اسے حاصل کرنے کے لیے بے کابو ہو گیا اور اس نے اسی مقصد سے چکت سمجھوتے کا سندیش راجہ رتن سنگھ کے پاس بھیجا رتن سنگھ سندیش کو سوکار کر علاودین کو ویدہ کرنے کے لیے گر سے باہر نکلے اور تب علاودین رتن سنگھ کو دھوکے سے بندی بنا کر دلی لے گیا رانی پدمواتی اس سب سے بہت دکھی اور پریشان ہوئی اپنے پتی کو مک کرانے کے لیے وہ اپنے سامنٹوں گورا اور بادل سے ملی گورا بادل نے رتن سنگھ کو مک کرانے کا بیڑا اٹھایا سولہ سو ڈولیاں سجائی گئیں جن کے اندر راجپورت سینکوں کو بٹھایا گیا اور دلی کی طرف چل پڑی وہاں پہنچ کر علاودین تک سندیش پہنچایا کہ رانی پدمواتی اپنی سکھیوں کے ساتھ سلطان کی سیوہ میں آئی ہیں اور آخری بار اپنے پتی رتن سنگھ سے ملنا چاہتی ہیں سلطان نے اجازت دے دی اور تب دولیوں میں بیٹھے راجپورتوں نے رتن سنگھ راجپورت کو بیڑیوں سے مک کر آیا اور وہاں سے بھاگ نکلے علاودین کی فوج نے ان کا پیچھا کیا لیکن رتن سنگھ سرکھ چٹوڑ پہنچی گئے تب علاودین نے چٹوڑ پر بڑا حملہ کیا اس بھینکر لڑائی میں سارے راجپورتوں دھمارے گئے رانی پدمواتی سولہ سو سریوں کے ساتھ جوہر کر کے بھزم ہو گئے اور علاودین کھل جی کو راک کے سوا کچھ نہیں ملے اتحاس کی کچھ کتابوں میں اسے کہا نہیں تو کچھ کتابوں میں حقیقت کہا گیا ہے بیورو رکورت جنتا اور فلم میں بہت کچھ دکھایا گیا ہے کیا کچھ دکھایا گیا ہے بہت ساری لوگوں نے فلم نہیں دیکھی ہے ویروت کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے فلم دیکھی ہے کچھ پترکاروں کو دکھایا گیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں فلم میں کچھ ایسا نہیں ہے جبکہ کرنی سینہ اور جو سماش کے لوگوں نے ان کا کہنا ہے کہ فلم میں اتحاس کے ساتھ چھیڑشار کی گئی ہے رانی پدمواتی کا جو ایک ان کا جو چریتر تھا اس پر بہت سارے سوال کھڑے کیا گئے ہیں علاؤدین کھل جی کا مہیمہ منڈن کیا گیا ہے وہ تمام چیزیں اس پر ہم بات کریں گے ویعت پرتاب ویعدگ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے جنہوں نے فلم دیکھی ہے لیکن اس فلم کا ویروت لگتار جاری ہے بہت سارے اعلانات چیتاونی دھمکیاں دی گئی ہیں بی جے پی کے نیتا سورج پال امو نے سنجی لیلا بھنسالی کا سر کاٹنے کے لیے دس کروڑ روپے کا انام کا اعلان کیا وہ ابھی بھی اپنے بیان پر قائم ہے کیا کچھ اور انہوں نے کہا ہمارے سمواتات اپنے سموان نے ان سے بات چیت کی سار بیروت ہو رہا ہے ہریانہ میں بھی سورج پال امو اس کا بیروت کرے سر آپ نے جو تمام جو بیان دیئے ہیں پدباواتی کو لے کر بھارتی زندہ پارٹی کے نیتا ہونے کے ناتے ان کو دیکھا جائے یا ویکتی کے طور پر راج پود سماز کا آپ نے ترتا کرے اس کے ناتے آپ کی بیانوں کو دیکھا جائے کیونکہ اب سوال یہی ہے کی بیزے پی جو آپ کو نوٹیس جاری کہ اس میں یہ کہا ہے کہ پارٹی لائن سے ہٹ کر آپ نے بیان باجی کیوں میں بھارتی زندہ پارٹی کے ناتے نہ پرسوں بولا تھا نہ کل بولا تھا نہ آپ بول رہا ہوں میں بھاجپا کا نشتہوان سمرپیت کاری کرتا ہوں انساسد کاری کرتا ہوں میں بھاجپا میں میں نے اپنا پورا جیون دیا ہے اور نشت طور پر بھاجپا کا بیان اور میرے بیان میں گھٹی کرتا ہوں میں فرق ہے یہ بھاجپا کا بیان نہیں سورت پالاموں کا بیان ایک بات دوسری بات جہاں تک میرے بیانوں کی بات چل رہی ہے میرے دل کے درد کو بھی تو کوئی سننے نہ بھی ہے میرے اکھل بھارتی چھتری مہا سبا کے کاری کرم میں اگر میں اپنے ہزاروں سیکڑوں لوگوں کے بیچ میں اگر بول رہا ہوں ہندوستان کے راجے رجواروں کے ریاستوں کے جو راجے مہاراجہ ہیں وہ بول رہے ہیں ہیں اور وہ جس پرکار سے بول رہے ہیں آپ اٹھا وہ بول رہے ہیں تو بھئیہ بولنے کا حق تو میرا بھی اٹھ رہی ہے جتنا سنجلیلا بھنسالی کا ہے سنجلیلا بھنسالی کچھ بھی بنائے گا کچھ بھی دکھائے گا اور وہ چلے گی صرف اس کی چلے گی کروڑوں لوگ اس فلم کا ویروت کر رہے ہیں پورے ہندوستان کے اندر ہر پردیس کے اندر مدی پردیس کے مکھے منتری اس کا ویروت کر چکے ہیں پردیس کے مکھے منتری ڈیپٹی سیم اس کا ویروت کر چکے ہیں ہریانہ کے کھیل منتری اور ادھیوگ منتری اس کا ویروت کر چکے ہیں پنجاب کے مکھے منتری اس کا ویروت کر چکے ہیں تو جب اتنے چنیوں میں پرتنید ہی مکھے منتری سرکاروں کے بھنوین پردیسوں کی سرکار ہے اس کا ویروت کر رہی ہے جو رہے ہیں ان کے اوپر جب بات ہے تو ان کے لیے بولنا چاہیے یہ آپ نے اور جو ہے اس قدر آپ کو کیوں جانا پڑا کی پردان منتری اس پر جواب دیس کی آجادی کے بعد ہندوستان کی 537 ریاستوں کا ویلے ہندوستان کی آجادی کے بعد ہندوستان کے گرہ منتری سردار بلہ بھائی پٹیل کے نرطرت میں ہوا ہم لوگوں نے ریاستے دی ہیں ہم لوگوں نے ہندوستان کے بنانے میں ہندوستان کو ایک کرنے میں سب سے بڑا اگر سہوگ اگر کسی نے کیا ہے تو ہندوستان کے راجے رجوڑوں نے کیا ہے تیندر جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کی جمتہ کا سمبان کرنے والے لوگ ہیں میں ہم سے نوت کروں گا کربت نبیدن کروں گا کہ فلم کے اوپر پرتیبند لگائیں فلم نہ چلنے دیں سینسر بورٹ سے پاس نہ ہونے ہندوستان کے سنیمہ ہولو کا سوچتہ ابھیان جاری رہے گا تو یہ سورج پال امو ہے جنہوں نے کہا ہے کہ فلم کے اوپر پرتیبند اگر نہیں لگایا گیا تو بھارت سرکار کا جو سوچتہ ابھیان ہے اس کا اثر سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گا اور وہاں پر سینیما گھروں کی جو سکرین ہے وہ کو جلا دی جائے گی کامرامین ویجیندر کے ساتھ پوانس یور جنرکہ ٹی وی چنڈگوٹ اس کے ساتھ بہت ملی چھیر چھڑ کی گئی ہے پدماواتی جس کی وہ پوزہ کرتے ہیں اس کو ناستے ہوئے دکھائے گیا اس لیے لوگوں میں روش ہے ہریانہ میں بھی روش ہے کل ہماری کیابنٹ میٹنگ ہے کیابنٹ میٹنگ میں میں یہ مانگ اٹھاؤں گا کہ جیسے کچھ اور پردیشوں نے جس کو اپنے پردیش میں چلنے پر پرتیبند لگا دیا اسی پرکار ہریانہ میں بھی یہ پرتیبند لگایا چاہے اور چرچہ کی شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ جنہوں نے اس فلم کو ابھی تک دیکھ لیا ہے وید پرتاب ویدک صاحب ورش پترکار وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور بھی خاص ممن جڑیں گے لیکن میں شروعات وید پتہ ویدک صاحب سے کرتا ہوں ویدک صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا سر ایک طرف ویروت پردرشن کیے جا رہے ہیں لگتار بہت سارے لوگوں نے فلم نہیں دیکھی ہے وہ بھی اس کا ویروت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ تیہاس کے ساتھ شرچار کی گئی ہے آپ نے فلم کو دیکھا ہے کیا لگا آپ کو دیکھ کر کہ جس طرح سے ویروت کیا جا رہا ہے وہ ضروری ہو رہا ہے اس ویروت کو دیکھتے ہو کہ ہاں ویروت ٹھیک ہے یا آپ کو لگا کہ ایسا کچھ فلم نہیں ہے جس طرح سے سنجی لیالا بھنسالی کہہ رہے ہیں کہ فلم میں کچھ ایسا غلط نہیں ہے دیکھئے جن کارنوں سے ویروت ہو رہا ہے ان کارنوں کو دیکھتے ہوئے ویروت صحیح معلوم پڑتا ہے جی کیونکہ ویروت اس لیے ہو رہا ہے کہ فلم کے بارے میں ترے ترے کی افوائیں فیل گئی ہیں کہ اس میں پجمہ واتی جی اور علاؤ الدین کھل جی کے بیچ پریم پرسنگ دکھائے گئے ہیں ایک دوسرے کو سپنے لیتے ہوئے دکھائے گیا ہے اور اگزیب کے سامنے ان کو ناچ کرتے ہوئے دکھائے گیا ہے مہاراجہ رتن سنگھ اس کے سامنے آت میں سبرپن کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں اور اس طرح کی اور بھی کئی افوائیں اس فلم کے بارے میں پورے دیش میں پھیلی ہوئی ہیں تو ان افوائوں پر لوگوں کی پرتکریہ ہوگی ناراضی بلکل صحبہ ہوئی ہے کیونکہ پدوینی ایک مہانستری ہی نہیں تھی ان کو ساکشا دیوی کی طرح ہم مانتے ہیں سارے سماج میں ان کو پوجا جاتا ہے لیکن جب میں نے فلم دیکھی تو میری یہ سب بھرانت دھارنائیں دور ہو گئیں اور میں یہ دیکھ کر بہت دنگ رہ گیا کہ پدماواتی جی کے بارے میں جو بچپن سے سنتا آیا تھا صرف ان کے سوندری کی پرشنسہ سنتا آیا تھا لیکن اس فلم میں میں نے دیکھا کہ وہ اتنی جبردست رڑنیتی کار ہیں اتنی بہدر ہیں کہ اپنے پتی مہاراج رہتن سنگھ کو چھوڑانے کے لیے انہوں نے ایسا چکمہ دیا کہ علاؤت پلیا میں آتا ہوں کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہوئی ہے لیکن ویدک صاحب جس طرح سے بتا رہے ہیں اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک بات صاف کی ہے کہ جن باتوں کو لے کر ویروت پردرشن کیے جا رہے ہیں فلم کا جس طرح کی باتیں آپ آواز سن پا رہے ہیں تو پھر اپنی بات شروع کرنے سے ویدک صاحب ہاں میں آپ کی آواز سن پا رہا ہوں اور جیسا میں نے کہا کہ فلم کے بارے میں اتنی غلط فیمیاں پھیل گئی تھی کہ ناراضی ہونا سوہوک ہے جیسے آپ کو میں بتاؤں جب میں فلم دیکھ رہا تھا اور جیسے گھومر نرت کا سمجھو کی پرارم ہوا مجھے لگا کہ میں اٹھ کے چلا آؤں مطلب میرے لئے کتنے شرم کی بات ہے کہ مہارانی پدوینی جی جیسی دیوی ساکشات دیوی اس کو میں ایک ویدیشی آتتائی کے سامنے ناستہ ہوا دیکھوں گا کیا حالانکہ فلم ہے وہ کوئی جیون نہیں ہے ست نہیں ہے لیکن فلم میں بھی میں کیوں دیکھوں ایسا میں سوچ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا اسی وقت مجھے معلوم پڑا کہ وہ جو گھومر نرت ہوا ہے وہ آنترک نرت ہے وہ کسی بادشاہ کے سامنے کسی وجیتہ کے سامنے کسی ہارنے والی مہارانی کا نت نہیں ہے اور اس میں کوئی پروش تھا ہی نہیں یہاں تک کہ چطول گل کے راج جی کے بھی کوئی پروش نہیں تھے صرف وہ نرت شروع ہونے کے باد تھوڑی دیر بعد ایک دو منٹ بعد یا اور تھوڑی دیر بعد صرف رتن سنگھ جی اپنے کمرے میں سے نکلے اور دیرگہ میں کھڑے ہو کے انہوں نرت دیکھا اور نرت کو ناچنا نہیں کہنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں نا کہ ناچنے والی استری ہے ناچنے گانے والی استری ہے ارے بھائی نرت تو اپنے ہاں بڑی پویتر چیز مانی گئی ایشور کی پرارسنا میں ہی نرت کیا جاتا ہے شیو جی کو نٹراج کہا جاتا ہے پاروتی اور شیو کا نرت دکھایا جاتا ہے یعنی سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن باتوں کو لے کر افوائیں اٹھیں گے فلم کو لے کر اس حساب سے تو ویروت ٹھیک ہے لیکن جب آپ نے فلم دیکھی تو فلم میں ویروت کرنے لائک ایسا آپ کو کچھ نظر نہیں آیا مجھے تو میری چھوٹی بدھی میں مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپتی جنگ بات ابھی بھی میرے یہ کہنے کے باوزودار کو کوئی محسوس کرتا ہے کہ ہے آپتی جنگ بات تو فلم دیکھ لے اور سنسر بورڈ کو بتا دے وہ جو فلم کے نرماتہ وغیرہ ہیں جو فلم میں آبینیتہ ہیں ان کو بتا دے کہ بھئی اس پہ ہم کو آپتی ہے اچھا ان کی آپتی کو نہ مانیں اور سنسر بورڈ تب بھی پاس کر دے فلم کو اس کے بعد بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فلم غلط ہے تو اس کا ویروت کریں ویروت کرنا غلط تھوڑی ہے لوگ تنتر ہے لیکن ویروت اہنسک ہونا چاہیے ویروت مریادیت ہونا چاہیے کسی کے ناک کاٹ لیں گے کسی کے گردن کاٹ لیں گے کسی کا آنگ بھنگ کر دیں گے بولنے کے لیے تو ٹھیک ہے غصے میں آدمی کچھ بھی بول جاتا ہے لیکن یہ سب کرنیوں کی کام نہیں ہیں بلکل ویروت بڑی مریادہ کے ساتھ ہونا چاہیے جیسے گاندھی جی ویروت کرتے تھے ایسا ویروت کرے اور لوگوں میں پرچار کرے کہ فلمیں یہ گلت باتیں ہیں یہ گندی باتیں ہیں یہ امانی ہیں اور یہ فلم سے کلپ نہ کرنا کہ وہ اتحاس کا چترن کرے ارے بھائی اتحاس میں بھی کئی ورشن ہیں کئی سنس کرنے ہیں کئی روپ ہیں فلم کو روچک بنانے کے لیے کیا کسی طرح کا مرش مسالہ لگتا ہوا نظر آیا آپ کو چلے ایک طرف تو افواہ ہیں لیکن دوسری طرف کسی طرح کی جاکٹر دیکھا جاتا ہے کہ فلموں کو زیادہ روچک منورنجک بنانے کے لیے کچھ مرش مسالہ لگا دیا جاتا ہے اتحاس کو لے کر یہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فلم تو ایک بیوثا ہے پیسے کمانے کے لیے فلم بنائی جاتی ہے دوسرے ادیش بھی ہوتے ہیں اچھے بڑے ادیش بھی ہوتے ہیں لیکن پیسہ کمانا بڑا ادیش ہے تو اس کے لیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی مسالے بازی کی جاتی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے ہاں اگر آپ اچھے زیوروں کو اچھی ویش بھوشہ کو کیمتی اور آکرشک ویش بھوشہ کو مسالے بازی کہیں تو وہ مسالے بازی ہو سکتی ہے لیکن وہ آپتی جنگ نہیں ہے اشلیل نہیں ہے بے مزا نہیں ہے مزیدار ہے اچھی ہے روچک ہے راج کمار کٹاریا ساہو ہمارے ساتھ ہیں پردیش ستشیف ہیں کانگریس کی بہت دو سواگت ہے آپ کا اور ڈاکٹر سنجی شرما بھی ہمارے ساتھ ہیں پروقت آئے بی جے پی سے بہت دو سواگت ہے آپ کا بریک کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں چرچہ کو آگے بڑھائیں گے آپ دیکھتے رہیں جنتا ٹی فی سمندر سے شرط لگائے ہو راج پوک بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا چرچہ کی شروعات کرتے ہیں سنجیف سنگھ ساہو ہمارے لوگوں جنتا کے گربات کی جاتھ اس پر یقین کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اس فلم کو لے کر جو کچھ کہا جا رہا ہے اور ویدفتہ بیدک ساپ کو آپ نے سنونا نے فلم دیکھی بھی ہے اتحاس کے ساتھ کھلوال کیا جاتا ہے کیا فلموں میں کیا جاتا ہے اس فلم میں کیا گیا ہے آپ کو اس اتحاس کو اگر دیکھا جائے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں پدمتی کے اتحاس کو فلم کے نردشک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چھڑ چھاڑ نہیں فلم کا ورود کیا جا رہا ہے لگتا سر میں نے تو فلم دیکھی نہیں ہے لیکن جہاں تک سننے میں آیا ہے کہ فلم جو ہے ایک فکشن کے طور پر ناپیس کر کے فلم کا جو ہے ریل کہانی کو اس میں دکھایا گیا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ریل کہانی کو اس میں دکھایا گیا ہے تو پھر اس میں جو ہے کچھ سینس ایسے ہیں جہاں پر کی لوگوں کو ویرود پردرشن کرنا پڑ رہا ہے تو میرے حساب سے ان سینس کو جو ہے یا تو ہسٹوریکلی یا اتحاسک تاک پرمانک تاک دے ساتھ اس کو صد کرنا چاہیے اگر وہ جو ہے اتحاسک روپ سے صحیح نہیں ہے تو اس کے ساتھ چھیرچھا نہیں کیا جانا چاہیے میرا یہ ماننا ہے کہ فلم میں جو کچھ بھی در سے آگیا میں نے تو فلم دیکھی نہیں ہے اگر جو اتحاس ہے پدمبتی راجہ رتن سنگھ علاؤدین کھل جی ان کا جو اتحاس ہے اگر ویسا کا ویسا ہی فلم میں دکھایا گیا ہے تو پھر وہاں پر کچھ کچھ آپتی جنک ہے اس اتحاس میں سر آپتی جنک اس لیے تھوڑا سا ہو جاتا ہے کیونکہ اگر اتحاس کو آپ کہانی کے مادیم سے دکھا رہے ہیں تو اس میں کوئی اپتی نہیں ہے لیکن اگر جیسا کہ ابھی بتایا جا رہا تھا کہ کچھ ریومرز ہیں افواہے ہیں کہ جہاں پر حصیات کے ساتھ چھیرچھر کیا جا رہا ہے تو ایسی پرستی اگر مسالہ لگا کر اتحاس کو پیش کیا جا رہا ہے تو وہ پھر صحیح نہیں کہا جائے گا اس اتحاس پر ملک محمد جائیسی ان کی کتاب کیا کہتے ہیں ان کا جو پدموت ہے وہ کیا کہتا ہے جہاں تک ملک محمد جائیسی کی کتاب پدموت کی بات ہے تو اس میں اس کی اتحاس اکتہ پرمانی طریقے سے نہیں کیا گیا کیونکہ اس میں پدموتی کا جو رول دکھایا گیا ہے اس میں جو رول دکھایا گیا ہے وہ ایک فکشن کے مادیم سے دکھایا گیا ہے اس میں جو ہے اتحاسیتہ نہیں ہے ایک کہانی ہے اور جہاں پر کی ایک تو تی کے ساتھ جو ہے اس کے جو ہے دکھایا گیا اس کے بعد رتن سنگھ کے ساتھ اس کے لب افیرز کو دکھایا گیا ہے تو ایک جو ہے وہ کہانی ہے اس میں اتحاسیتہ کہیں پر بھی نہیں ہے اور خاص کر کے اگر اللہ اغنید کھل جی کی بات کریں تو اللہ اغنید کھل جی نے 333 عیزوی میں چطور پر حملہ کیا تھا اس کو سیجھ کیا تھا اور اس کے پہلے جو ہے اس میں جو کہانی ہے اس میں کہیں پر بھی پدمابتی کے بارے میں یہاں تک کی جو سمکالین ہسٹوڈین رہے ہیں امیر خسرو ان کی جو کتابیں ہیں ان کی کتابوں میں بھی جو ہے پدمابتی کے بارے میں کچھ بھی بتایا ہوا نہیں ہے تو اس کی اتحاسکتہ جو ہے سندہ حاسپد ہے آج بھی جو ہے بادی باد کا پشاہ ہے لیکن بھاونائیں جڑی ہوئی ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری لوگ مانتے ہیں کہ وہ تھیں اتنی خوبصورت تھیں اور اس طرح سے ان کے لے کر تمام چیزیں جوڑی گئی ہیں لیکن اب اس فلم کو لے کر وروج اس طرح سے ہو رہے ہیں اور بی جے پی کے نیتاؤں کی طرف سے اور بھی تمام دوسرے پارٹیوں کی طرف سے بھی کیے جا رہے ہیں لیکن بی جے پی کے نیتاؤں سورج پالامو نے دس کروڑ کا اعلان کر دیا ہے ڈاکٹر سنجر شرمہ جی کہ دس کروڑ روپے دیے جائیں گے جو سنجر لیلا بھنسالی کا سیر کاٹ کر لے کر آئے گا اور وہ اپنے اس بیان پر قائم ہیں آپ اتفاق رکھتے ہیں ان کے اس بیان سے ناصر جی بلکل نہیں ہمارے شیرش نے ترتب نے بھی اس بات کو کلیر کر دیا ہے خود سورج پالامو نے اپنی سٹیٹمنٹ میں اس بات کو کلیر کر دیا ہے کہ ان کا یہ وقتیقت بیان میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ان کے اس کے بیان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا سپسٹ مت ہے کہ اس طرح کے جو بیان دی جاتے ہیں اس طرح کوئی بات کی جاتی ہے وہ ایک سبھے سماج میں ایک لوگتانتری قدیش میں اور جو اس طرح کے بیان دیتا ہے جو شخص آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اگر اس طرح کے بیان دیتا ہے تو آپ کی پارٹی کس طرح کی کاروائی کرتی ہے اس طرح اس طرح کے بیانوں پر ناصر جی ان کو شوکاز نوٹس دیا ہے پارٹی نے اور ان کے خلاف ایک گرگاؤں میں کسی وقتی نہ مقدمہ بھی درج کر آیا ہے تو قانون اپنے حساب سے کام کرے گا اور پارٹی نے بھی ان کو کانو بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے وہ اس کا جو جواب دیں گے اس کے الہار پر ان کے خلاف کانوائی کی جائے گی ہم نے سپسٹ کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ان کے اس مت کا بلکل سمرتھر نہیں کرتی لیکن دوسری طرف جو اتحاسک تتھے ہیں یا اتحاسک جو بات ہے ابھی وید روی جی بھی اور سنجیب جی جو اتحاس کر رہے ہیں کچھ باتوں کا جکرہ کر رہے تھے ویدک صاحب جو اس بات کا جکرہ کر رہے تھے تو ان باتوں کے اوپر جو بھی سچائی ہے اتحاس کو ہر وقتی اپنے حساب سے کہتا ہے لیکن ایک جو فرمانکل اس کا کرنا اس کی کچھ مریادائیں ہوتی ہیں آج کا جو نوجوان یوک ہے لیکن یہ بات پردھان منتری تک پہنچائے گئی ہے سنجیب سنجیر شرما صاحب یہ بات تو پردھان منتری تک پہنچائے گئی ہے ان کو بھی خط لکھے گئی ہیں منسٹری میں خط لکھے گئے ہیں سوچنا پرسان منتری کو لکھے گئے ہیں تو وہاں سے اس فلم کو جلسل دیکھ لیا جائے وہ لوگ بھی اور وہ کہہ دیں کہ یہ ایسا فلم میں کچھ نہیں تو شاید لوگوں کا جو گصہ ہے وہ تھنڈا ہو جائے لوگ ان کو جو لگ رہا ہے کہ فلم میں کچھ غلط دکھایا گیا ہے تو پتا تو چل جائے گا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں فلم میں واقعی میں کچھ اس طرح کی غلطیاں ہیں تو اس کو بین کر دیجئے پھر مجھے لگتا ہے ابھی تو سینسر وارڈ نہیں اس کو پاس نہیں کیا ابھی سینسر وارڈ پہ تو جانے دیجئے نا سینسر وارڈ ایک اپنے سوطنطر اجنسی ہے سوطنطر سستہ ہے وہ بھی اس کو بھی قابلیت رکھتی ہے اس کو سینسر کرنے میں مجھے لگتا ہے ابھی ہم بغور راج کمار کٹیاریا جی اس کے پاس ہے انہوں نے فلم کو ابھی روک لیا ہے واپس بھیج دیا کچھ لوگوں کو سنجیلی لبھنسالی نے دکھایا ویدک صاحب کر رہے تھے کچھ ایسا نہیں ہے تو پھر اس فلم کو لے کر بھی کسی طرح کی سیاست ہو رہی ہے سیاسی ماحول بنا دیا گیا فلم کو لے کر میں بالکل آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے پروقتہ مہدے نے کہا سنجیلی جی نے بیجے پی کے پروقتہ نے کہ ابھی تو سنسر بارڈ نے بھی اس پہ کوئی نینے نہیں لیا ہے جب سنسر بارڈ نے ابھی تک نینے نہیں لیا ہے تو بیجے پی کا سنسر بارڈ اس سے پہلے نینے کیسے لے رہا ہے بیجے پی کا ایک سمبانیت جو میں کہوں گا ایک اچھے پد پہ جو بیٹھا ہوا ویکتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں دس کروڑ کا انام دوں گا اگر کوئی سر کاٹ کے لے کے آئے گا اس کا مطلب ہے کہ بیجے پی کے نیتا کی حصے سے نہیں بلکہ شتری مہا سوا کے پروگرام میں وہی بھی راجنیتی ویکتی انڈیویزول حیثیت اس کی راجنیتی پلیٹ فارم پہ رہ کر کے اس کی حیثیت نہیں چھوٹتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ایسے بیانوں کے پیچھے ڈائریکٹلی میں کہتا ہوں کہ بیجے پی اور آر ایسس کا اجنڈا کام کرتا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی باہونا الیکشن کے سمیہ میں جو ہے لوگ بہکے بیروزگاری کا اور شکسہ کا اور جو ہے آج جو جی ایسٹی وغیرہ ان مودوں سے میڈیا میں اور ان چیزوں میں بھٹکاؤ کرنے کے لیے یہ لوگ ان چیزوں کو بھٹکا رہے ہیں میں آتا ہوں بریک کے بعد بریک کے بعد آپ سے جانوں گا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس پر یہ آروپ بھی لگ رہے ہیں کہ ایک ماحول بنایا جارہا ہے اس فلم کو لے کر تب تک چناف نہیں ہو جائیں گے گجرات میں تب تک یہ ایسے ہی چلتا رہے گا آجے گلیا صاحب کی پرتکرے لوں گا بریک کے آنے کے بعد جلد لوٹیں سوچ دے سرکشہ کا وعدہ نیرول الیکٹرکلز کے ساتھ دیوریبیلٹی زیادہ بل آدھا نیرول سوچز اور تار ہیں آئی ایس سائی سریفائیڈ بھاریشوں یا روز مرہ کی سیلن کرنٹ لگنے کا ڈر اب اور نہیں نیرول وائرز اور کیبلز ہے نا جو بنے ہیں آپ کی سرکشہ کے لیے نیرول نیبھائیں جیون بھر کا ساتھ ارث پلاسٹر رکھے گھر کو نیا سالو سار سندرتا کی